این الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیعات عمالنا من یعد اللہ فلا مدللہ و من یدلل فلا هدیلہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ بسمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا اَيُّهَا النَّبِيُّهُ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ ذِدْنِي عِلْمًا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ لِزْتِ يَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ لَعَلَوِينَ عزرات جڑی آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ اندر پڑی ہے اس لی روشنی اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے اوصاف آپ دی خصائص اور خسائل دبیان جاری ہے اسی آیت مبارکہ دے بھالے نلگزشتہ کئی خطبات اندر گزارشات ہوئی اس آیت مبارکہ اندر گریباً آٹھ صفات نبی علیہ السلام دی بیان ہوئے ایک ایک صفت دی تشریح اور توزیح اندر جائج ہے اس لیے یہ کتاب ترکار آپ کی شان اور مقام دبیان جو ہے وہ کسی انسان کی بس کی ہی بات بلکہ ہر خطیب اور وعد جو ہے وہ آپ دی شان اور مقام بیان کر گے خیقت اندر اپنے مقام انو بلند کرتا ہے اپنے لئے آخرت دی نجات دا ایک ذریعہ بناندہ ہے مگنہ آپ دا مقام تو غرفانہ لکہ ذکرک اس آیت مبارکہ اندر جو صفات بیان ہوئی فرمایا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت اور نبوت آلہ ترین درجہ ہے اور منتخب عوضہ ہے عشی بڑا درجہ رسول کا ہے رسول کے بعد نبوت کا درجہ ہے جن علماء کے نزدیک نبی اور رسول میں فرق ہے لیکن جو رسول ہوتا ہے وہ نبی تو ضرور ہوتا ہے تو دونوں صفات ایک ہی آیت اور ایک ہی جملچ اندر بیان ہوئیں یا ایوہ النبی اِنَّا اَرْسَلْاكَ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے ہم نے آپ کو یہ شان بخشی ہے اور یہ مقام دیا ہے یعنی جتنی بھی آپ کی صفات نے وہ عطائی ہے اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے اور یاد رکھیں اللہ اپنی صفات مخلوق اچ کسے کو عطا نہیں کرتا یہ ہو ہی نہیں شکتا یہ اس کا قانون اور ثابتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی صفات بانٹے اور تقسیم کرے اور کسی مخلوق میں سے کسی کو دے جڑی شان اور جڑے اصاف وہ نبی اور رسول کو دیتا ہے وہ اس کی اپنی شان ہے ہی نہیں وہ ہے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں نے ذاتی اور عطائی میں اس تقسیم اندر بہت سارے بدی اور کفریہ عقائد شرکیہ عقائد جو ہے ان کو رواج دیا ہے کہ اللہ ذاتی طور پر داتا ہے اور مخلوق عطائی طور پر فلاں فلاں بزرگ داتا ہے اللہ ذاتی طور پر مشکل کشاہ ہے پیغمبر عطائی طور پر مشکل کشاہ ہے اللہ ذاتی طور پر عالم اور غیب ہے اور نبی انبیاء اولیاء جو ہیں وہ عطائی طور پر عالم اور غیب پھر یہ یہ صفات جو ہیں اللہ نے نبیوں کو ولیوں کو بزرگوں کو دے دیئے جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شریک کہ اس دی ذات اور صفات اندر کوئی شریک نہیں ہے نہ اس دی ذات اندر نہ ہی اس کی صفات جو اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ کی صفات ہیں اس اندر کوئی شریک نہیں نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جو صفات نے وہ رسول کے لیے خاص ہے وہ نبی کے لیے خاص ہے وہ مخلوق کے لیے خاص ہے اور مخلوق اندر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے عالی ہے عرفیں عولہ ہیں تو پھر وہ صفات اللہ نے اپنے رسول کو دی تو اللہ تعالی نے سارے قرآن جہاں جہاں نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صفات تا ذکر ہے اس دی نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی کہ یہ رشان میں نے دیا ہے میں نے یہ مقام دیا ہے یعنی جو صفات ہیں وہ اللہ کی عطا کرتا ہے لیکن وہ رسول کی صفات ہے وہ نبی کی صفات ہے اللہ کی صفات جو ہیں اللہ ان کو تقسیم نہیں کرتا ان کو نہیں دیتا مخلوق کو کہ میں بھی ہوں اور آپ بھی ساتھ آجائے ایسی بات تو نبی علیہ السلام دی جتنی صفات جتنا مقام ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس دا ذکر قرآن پاگی فرمایا لیکن نسبت آپ نے مول فرمائی اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكَوْسَرُ آپ کو ہم نے ساکھی کوسر بنایا ہے حوضِ کوسر بخشا ہے یہ ہم نے بخشا ہے وَرَفَانَا لَقَ ذِكْرَكْ آپ کے ذکر کو ہم نے بلاند کیا ہے وَلَصُوْفَيُوْتِيكَ رَبُّ قَوْتَرْضَا ہم اتنا کچھ دے دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے وَمَا عَرْسُلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنایا ہے سبحان اللَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ اللہ نے وہ پاگ ہے جس اللہ نے اپنے بند محمد مصطفیٰ کو سیر کروائی ہے فرمایا یہ ساری شانے اور مقام اور اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے کہ اللہ تعالی نے یہ شان دیئے اور مقام بخشا ہے تو فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے ہمیں بھیجنے والے آپ خود دعوے دار نہیں ہیں آپ نے خود دعوے نہیں کیا ویسے نہیں کوئی دل میں خیال آئے جس طرح حرقل نے پوچھا تھا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ بادشاہ تھا تو اس نے سوال کیا ابو سفیان رضی اللہ تعالی یہ سوال اس وقت ہو رہا ہے جب وہ مسلمان نہیں ہے کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑے علاقہ نبوت کا دعویٰ کی ہے کیا اس کی نسل میں اس کے بڑوں میں اباؤ اجتاد میں کوئی بادشاہ رہا ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے کہ نہیں کوئی بادشاہ نہیں رہا اچانک اس نے پہلی مرتبہ اس نے پورے خاندان ہمارے سامنے وہ جوان ہو گئے ہیں ان کے باجداد باؤ اجتاد کو ہم جانتے ہیں ان کا اور ہمارا رشتہ ہے کوئی بادشاہ نہیں رہا تو حرقل نے یہ بات کہی تھی کہ ابو سفیان اگر ان کی اباؤ اجتاد کوئی بادشاہ ہوتا تو پھرتے خیال ہے ایسی کہ یہ اقتدار لینا چاہتا ہے اپنے اباؤ اجتاد کی تاریخ کو دوبارہ درانا چاہتا ہے تو جب اس کی پورے خاندان میں اباؤ اجتاد میں کوئی بادشاہ نہیں رہا تو اتنا بڑا دعویٰ ادخد وہ کیسے کر سکتا ہے ہم نے بیجا ہے آپ یہ مقام ہم نے دیا ہے رسول ہم نے بنایا ہے رسول خود دعویٰ نہیں کرتا نبی خود دعویٰ نہیں کرتا جتنے جھوٹے مدیان نبوت آئے سب نے خود خود دعویٰ کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار میرے بعد تیس کے قریب دجال قذاب آئیں گے تو سارے یہ کہیں گے دعویٰ کریں گے ان کا زوم ہوگا ان کا خیال ہوگا کہ ہم نبی ہیں یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے نبوت جو ہے یہ کوئی قصبی عوضہ نہیں ہے کہ محنت کر کے کوشش کر کے کما لیا جائے بنا لیا جائے اس درجے پر چڑھ جائے بندہ یہ وحبی ہے اللہ کی عطا ہے جس کا انتخاب اللہ کرے اللہ جانتا ہے کہ میں نے رسول کس کو بنانا ہے اہل مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ تائف اور مکہ دو ان بڑے شہروں میں کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نبوت کے لیے اللہ نے نہیں چھونا اس کی وجہ کیا ہے بڑے بڑے اونچے خاندان کے لئے لوگ تھے بڑے بڑے سردار تھے بڑے بڑے وجاہت والے لوگ تھے ایک یتیم کا انتخاب کیوں ہوا تو اللہ تعالی نے جواب دیا کہ یہ تمہارے اختیار تو نہیں ہے یہ تو میرے اختیار ہے جس کو میں چاہوں پسند کروں اور جس کو چاہوں رسالت کا کیلئے انتخاب کروں فرمائے یہ تو میرے اختیار ہے میں جانتا ہوں کہ رسالت کو میں نے کہاں رکھنا ہے میں نے پوری انسانیت کے دل کو دیکھا ہے سب سے پقیزہ دل ہی محمد مصطفیٰ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں انتخاب ہو یہ حسب نصب کی بنیاد پر نہیں ہے یہ اللہ کی رحمت اور اس کا انتخاب ہے فرمائے اللہ بہتر جانتا ہے اللہ زیادہ جانتا ہے کہ رسول میں نے کس کو بنانا ہے یا یو النبی یو انہار صلی اللہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بیجا ہے ہم نے آپ کو رسول بنا ہے اور اللہ نے قرآن میں گوائی بھی دی ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کسم اٹھاتے ہیں اس قرآن کی کہ آپ میرے رسول ہیں آپ کو ہم نے رسول بنایا ہے آپ رسول ہیں آپ کے رسول ہونے کی گواہی میں اللہ خود دے رہا ہوں فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے فرمایا اور یاد رکھیں رسول سے بڑا ادھا کوئی نہیں یہ سب سے بڑا ادھا ہے یہ سب سے اونچہ منصب ہے سب سے اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ اللہ کسی کو اپنا رسول بنا لے تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول فرمایا وہ میرے رسول ہے ان کا انتخاب میں نے کر لیا ہے وہ میرے رسول ہے میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے اور اس منصب اور اس مقام کے لئے ہم نے ان کو انتخاب کیا ہے چنہ ہے تو آگے یا یوہ النبی انہا رسلناکا شاہدن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے نبی آپ کو بھیجا ہے ہم نے کس حیثیت کے ساتھ شاہدن آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے آپ شاہد ہیں آپ گواہ یہ جو صفت ہے یہ جو شان ہے یہ جو منصب ہے شاہد کا گواہ ہونا قرآن پاک اندر کئی مقامات پہ بیانو ایک اور دوسرے مقام ہے وہاں بھی یہی ذکر ہے انہا رسلناکا شاہدہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجے قرآن پاک کے دوسرے مقام پہ فرمایا وَفِي هَذَا لِيَقُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ رسول تم پر شہید ہے تم پر گواہ ہے کہیں لفظ شاہد استعمال ہوا اور کہیں لفظ شہید استعمال ہوا فرمایا تمہارے اوپر تمہارا رسول جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم پر شہید ہے تم پر گواہ ہے ایک اور مقام پہ فرمایا وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ایک جگہ پر شہیدن عَلَيْكُمْ تھا یہاں ہے وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا تم پہ محمد مصطفیٰ کو رسول کی حسیت سے بھیجا ہے اور شہید کی گواہ کی حسیت سے بھیجا ہے وَجَئِنَا بِكَالَا هَاُلَيْشَهِيدًا کیسا وقت ہوگا جب محمد مصطفیٰ کو گواہ بنا کے قیامت والا دن لائے جائے سینا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرما اے عبداللہ ذرا مجھے قرآن سنو میں دوسری کی زبان سے قرآن سننا پسند کرتا ہوں ذرا قرآن سنو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی جب اس جملے پر اس آیت کے جملے پر میں پہنچا وَجَئِنَا بِكَالَا هَاُواْ اُلَایِ شَهِيدًا تو حضور نے فرمایا عبداللہ بس کر یہاں پر رک جائے بس کر تو فرمایا میں نے تلاوت کو روکا اور حضور کو دیکھا تو رو رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے وہ کیسا وقت ہوگا جب محمد کو ہم گواہ بنا کے لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں آگے قرآن پاک کو سننا آپ کے لئے مشکل ہو رہا ہے برداشت سے بار ہو رہا ہے فرمایا یہاں رک جائے اور رو رہے ہیں کہ کیا وہ وقت ہوگا جب ساری کنات کھڑی ہوگی اور ہم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے شہید بنا کے گواہ بنا کے لائیں گے یہ ایک خاص واقعہ ہے جس کی طرف اس آیت دے اندر اشارہ ہے اور ان لوگوں کا رد ہے یہ ان لوگوں کا نظریہ شہیدہ اور شاہدن کے لفظ سے جنہوں نے غلط معنی معروف کرنے دی کوشی ان کا نظریہ یہ ہے کہ شاہدن کا معنی گواہ تو ہے لیکن اس لئے مولانا آمرضا خان بریلوی مکتبہ فکری کے جو بانی ہے معاصص ہے انہوں نے اس کا یہ معنی شاہد اور شہید کا معنی گواہ نہیں کیا انہوں نے ترجمہ ہے قرآن پا کا کنزل ایمان اس اندر انہوں نے اس جملے کا معنی جو ہے وہ حاضر ناظر کیا ہے کہ ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بیجا ہے یہ معنی انہوں نے بدلنے کی کوشش کی ان کی یہ عادت صحیح ہے قرآن پاک میں جہاں جاں ان کا اپنا عقیدہ اپنا ذہن اپنی سوچ جو انہوں نے گڑی ہوئی ہے جب وہ ثابت نہیں ہوتا تو وہ قرآن کے لفظوں کا معنی مفہوم بدلنے کی کوشش کرتے اور کہیں وہ بریکٹے وغیرے ڈال گے اسی ترجمے کے اندر ہی قرآن پاک ترجمہ کرتے کرتے بریکٹے ڈال دیں گے اور وہاں اپنا مسلک جو ہے ترجمے کے اندر لکھ دیں گے یا ایوہ النبیو ترجمہ انہوں نے پتا کیا کیا ہے اے غیب کی خبریں دینے والے سارے قرآن کوئی ایسا جملہ تو تھا نہیں جس کا معنی یہ ہوتا کہ حضور غیب دان ہے وہاں تو تھا لا عالم الغیب کہ میں غیب جانتا ہی نہیں تو اب ان کو سہارا چاہیے تھا تو انہوں نے کہا نبی کا معنی خبر دینے والا ہوتا ہے تو وہ خبریں جو حضور نے دی ہیں وہ ہمارے علم میں نہیں تھیں تو لہذا یہ غیب کی خبریں حضور نے ہمیں دی ہیں تو کیوں نہ ہم ترجمہ کر کے اپنا عقیدہ بیان کریں کوشش کریں کہ غیب کی خبریں دینے والے حالانکہ آپ تو وہی کی خبریں دیتے ہیں یائیو النبیوں کا معنی غیب کی خبر نہیں ہے وہی کی خبر ہے اور وہی جب آ جائے تو پھر غیب تو نہیں نہ رہتا جب جبریل آ جائے وہی آ جائے پیغام آ جائے اور آ کے آپ کو کوئی سنا جائے پھر غیب تو نہ رہے غیب دان کا معنی تو یہ ہے کہ بتانے والا کوئی نہ ہو پیچھے سے آنے والا کوئی نہ ہو خود بخود جانے اور خود بخود بیان کرے تو پیغمبر تو بولتے ہی نہیں تھے جب تک وہی نہیں آتی تھی میں کرتا وہی ہوں جو وہی آتی ہے میں بولتا وہی ہوں جو کچھ ہے وہی آتی ہے تو یہ معنی درست تھا یہ معنی قرآن اور حدیث کے معنی مفہوم کی مطابق تھا کہ آپ وہی کی خبر دینے والے لیکن چونکہ سارے قرآن کوئی ایسا عقیدہ ثابت نہیں سی ہو سکتا تو انہوں نے ایسی ماری کہ انہوں نے اس معنی کو مفہوم کو اندر لا گئے عوام کو گمرہ کر دیا کہ یا ایو النبیوں کا معنی ہے غیب کی خبر دینا اگر ذن صاف ہو دماغ صاف ہو دل دے اندر کوئی مسئل کی تعصب نہ ہو تو جو حضور نے خبر دیئے ہیں ہے تو وہ غیب کی لیکن وہ ہمارے لئے غیب تھی رسول اللہ پر تو جبریل آئے انہوں نے آکے بتلائی تو انہوں نے اس معنی کو بگاڑنے کی پوری امانت دیانہ سے کوشی یہاں بھی یہی معصورتحال ہے شاہدن کا معنی حاضر ناظر شہید کا معنی حاضر ناظر کیوں معنی تو گواہ ہے لیکن حاضر ناظر اس نے معنی کیوں کیا اس نے کہا گواہ گواہ کون ہوتا ہے بھئی جب آپ یہ وزاد کریں گے تو باہر سمجھ آئے گی کہ شاہد میں نے گواہ نہیں گواہ نہیں کرنا اس دن معنی حاضر ناظر کرنا جب حاضر ناظر معنی لوگ پوچھیں کہ شاہد معنی تو گواہ ہے آپ نے حاضر ناظر کیسے کیا بھئی گواہ کون ہونتا ہے گواہ ہی کون دیتا ہے جیڑا واقع دے پاس موجود ہوگئے وہی تو گواہ ہوتا ہے تو لہٰذا اس کا معنی وہ کریں جس سے ہمارا عقیدہ ثابت ہو ہمارے گروپ کی ہمارے گرہ کی حکانیت ثابت ہو کہ گواہ ہونتا جڑا کول ہوئے حاضر ہوئے ناظر ہوئے ویندہ بھی ہوئے موجود بھی ہوئے گواہ ہی تو ہی دے گا نا تو لہٰذا اس کا معنی ہوگا حاضر و ناظر جبکہ قرآنی دلائل حدیثی دلائل اور امر واقع بلکل اس کے خلاف ہے بشمار ایسے واقعات ہیں دلائل دیے جا سکتے ہیں کہ گواہ کا پاس ہونا ضروری نہیں ہے یقینی جو علم ہو اس پر گواہ ہی دیے جا سکتے ہیں کتنی لوگ ہوتے ہیں جو تھانے دا تھانوں میں جاگے کیسوں میں مقدموں میں گواہ ہی دیتے ہیں کتنی لوگ ہوتے ہیں کہ جو وہاں حلف بنتا ہے اور آ کے حلف دیتے ہیں بندوں کی طرف سے ہر کے پاس موجود نہیں ہوتے پھر وہ اس سے حلف لیتے ہیں اس سے گرنٹی لیتے ہیں اس سے زمانت لیتے ہیں اس کا یقینی علم حاصل کرتے ہیں جب یقین ہو جائے کہ یہ بندہ سچ بور رہا ہے تو پھر اس پر آگے گواہ دی جاتی ہیں تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کس پر گواہ دی ہے یقینی علم پر حاضر ناظر نہیں ہے وہ جبریل تھے تو جبریل سے بڑی گواہی کسی کی ہو سکتی جو جبریل آ رہا ہے وہ امین بھی ہے جبریل آئی ہے جبریل امین کہا جاتا ہے اسمانوں پر اسے امانت دار کہا جاتا ہے اسمانوں پر اس کی بات کو مانا جاتا ہے وہ جبریل امین ہے رب اس کو بھیج رہا ہے وہ مسوم ہے اور جو بھیجنے والا ہے وہ رب ہے بتاؤ کوئی یقینی علم کی گنیش رہ گئی اس پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے گواہی دی کہ جو کچھ میرے پاس آیا یقینی علم ہے میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں نبی علیہ السلام کتنی ہی چیزوں کو بھیان کی ہے کس گواہی کی بنیاد مثلا آپ ذرا سوچیں ذرا پیچھے جائیں کہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں گواہی تھی بڑے بڑے ملہد لوگ تھے بڑے بڑے منکر لوگ تھے بڑے بڑے مادہ پرس لوگ تھے بڑے بڑے دہریہ تھے ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے اللہ کی ذات پر گواہی دی کہ اللہ کی ذات ہے اور اپنے عرش پر بلند ہے اور دنیا کی کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی اس کو آپ نے ماننا ہے تو کیا آپ کی گواہی پر صحابہ نے مانا ہے یا نہیں مانا صرف گواہی دی نہیں ہزاروں بندے گواہ بنا کے محمد مصطفیٰ نے کھڑے کر دی ہے کہ صرف میں ہی گواہی نہیں دے رہا میری گواہی پر آگے گواہی دیکھ لیں صحابہ نے گواہی دی کیا وہ سارے حاضر ناظر ہو گئے صحابہ کی گواہی پر تابین نے گواہی دی کیا وہ سارے حاضر ناظر ہو گئے تابین کی گواہی پر تابہ تابین نے گواہی دی کیا وہ سارے حاضر ناظر ہو گئے یہ گواہی چلتے چلتے ہم تک پہنچی آج معزن پانچ مرتبہ کہتا ہے اشہاد واللہ الہہی اللہ میں گواہی دیتا ہوں میں شاہد ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے مجھے بتاؤ کیا ہر معزن ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے شاہد تو ہے گواہی تو دے رہا ہے یہ یقینی علم کی بنیاد پر گواہی محمد مصطفیٰ سے جلی ہے اور آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی یہ وہ گواہی اس کے علاوہ نبی علیہ السلام اللہ کی ذات پر اس کی صفات پر وہی پر کہ میرے پاس جبریل آتا ہے میرے پاس وہی آتی ہے جبریل آتا ہے آپ ذرا سوچیں ذرا تصور کریں کہ جبریل مجھ پر آتا ہے میرے پاس وہی آتی ہے جب وہی آتی تھی تو صحابہ پاس بیٹھے ہوتے تھے جبریل کی آواز صحابہ کو نہیں آتی تھی جبریل بول رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے حضور سے مخاطب ہے باتیں کر رہا ہے وہی آ رہی ہے وہی کی قفیت تاری ہے آپ کے سینے آتا ہر پر قرآن کا نصول جاری ہے بین دفعہ جبریل تو انسانی صورت میں آئے صحابہ نے بھی دیکھے جب اصلی صورت میں آئے تو صحابہ نے نہیں دیکھے حضور کو آواز آ رہی ہے اس کی پڑھی ہوئی الفاظ و آیات جو ہے سینے رسول میں جمع ہو رہی ہیں ریکارڈ ہو رہی ہیں تو آپ نے فرمایا ابھی ابھی میرے پاس وہی آئی تھی جبریل آئے تھے مجال ہے کسی صحابی نے کہا ہو یا رسول اللہ ہم بھی تو پاس ہی بیٹھے تھے کب جبریل آئے کب آپ سے بات ہوئی اس نے جب بولا بات کی ہے تو آپ نے سن لیا ہم نے نہیں سنا کس صحابی نے کبھی اعتراض نہیں کیا اس لیے کہ محمد بہت بڑے شاہد گھوائی دیتے آپ کی گھوائی یقینی علم پر ہے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے امان لائے اپنے نبی ہونے پر کیا خیال اپنے آپ پر بھی تو یقین ہونا ضروری ہے نا جبریل آگئے پیغام دے دیا پڑی اللہ کے نام سے آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے دوسرے کو بندہ تب بتاتا ہے جب خود یقین ہو تو نبی علیہ السلام سب سے پہلے آمن الرسول بِمَا عُنْزِلَ عِلَى سب سے پہلے اس چیز پر امان محمد مصطفیٰ لائے جو ہم نے محمد مصطفیٰ کی طرف نازل کیا خود آپ نے یقین کہیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اسے میں کوئی شاک نہیں کہ مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے مجھ پر جو نازل فرشت آرہا ہے یہ جبریل ہے مجھ پر جو قرآن آرہا ہے یہ قرآن ہے یہ آیات ہیں اور موے واقعی اللہ کا رسول ہوں اچانک مَا تَدْرِی مَلْكِ تَعْوَ لَلْا ایمَان قرآن دے الفاظ نے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے آنے تک آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے ایمان کیا ہوتا آپ نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اتظور بھی نہیں بھی آیا تھا کبھی دعوی نہیں کیا تھا کبھی نجی محفل میں کسی پیارے سے کسی محبوب سے کسی گھر والے سے بھیان کیا ہو کہ میں رسول بننے والا ہوں نہیں جب پہلے دن جبریل آئے ہیں تو آپ تو کام رہے تھے آپ تو فرمارے تھے ذمیلونی ذمیلو مجھ پہ کمبل پاو ڈالو مجھ پہ کمبل ڈالو مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے پھر سیدہ خدیجہ کے پاس آتے ہیں وہ حوصلہ دیتی ہیں پھر ورقہ بن نوفل کے پاس آدمی تھے جب انہوں نے دیکھا تو کہا یہ جو کچھ تمہارے پاس آیا ہے نا یہ وہی ہے جو پہلے نبیوں کے پاس جبریل آتا تھا کاش ایک وقت آئے گا میں اس وقت زندہ ہوں اور دیکھوں کہ آپ کو اس مکہ شہر سے نکال دیا جائے رسول اللہ ایران ہو رہے تھے مجھے اللہ نکال مجھے لوگ نکالیں گے فرمایا ہاں جو تجھ جیسی دعوت لائے اس کے ساتھ یہی قوم کرت سلوک کرتی آپ کو نکالا جائے یہ علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے مطالع کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے پہلے انبیاء کی تاریخ و سیرت کو سامنے رکھ کے ورقہ بن نوفل یہ بات کہہ رہے ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ یقین کیا کہ میں نبی ہوں میں اللہ کا رسول پہلے خود اپنے آپ پر اپنے رسول ہونے پر حضور بھی پڑھتے تھے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول کس کا کلمہ پڑھتے تھے اپنا آپ بھی تو نماز میں کہتے تھے نا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسول تو نبی علیہ السلام سب سے پہلے اپنے نبیوں نے رسول ہونے پر یقین اور جبریل کے جبریل ہونے پر یقین اس کی خبروں پر یقین لائے پھر جا کے بنا فرمایا قلی آئیو الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعہ ہے ساری دنیا دے لوگ اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیج دیا ہے تو آپ شاہد ہیں کس کس چیز کی آپ نکوئی یہ جو تمہارے عمال ہے یہ لکھے جا رہے ہیں جو کچھ تم کہتے ہو جو کچھ کرتے ہو یہ لکھا جا رہا ہے ریکارڈ ہو رہا ہے پہلے تو شاید دنیا مانتی نہ مانتی لیکن اب تو یہ چیزیں آسان ہو گئی کیا ایک سم میں چھوٹی سی ایک سم میں کیا ساری چیزیں پورا ڈیٹھا محفوظ نہیں ہوتا محفوظ ہوتا ہمارے سامنے وہ پڑھا ہوتا ہے سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے تو آپ کی علم میں ہے کہ یہ ریڑ کی ہڈی چھوٹی سی سم کے برابر ہوتی ہے یہ قبر میں بھی دفن بھی کر دی جائے تو اس کو یہ نہیں ہے گلتی یہ اس طرح محفوظ ہے تمہارا پورا ڈیٹھا اسی سم میں اسی امریک اسی قارڈ میں محفوظ ہے اور خیامت والے دن اسی ہڈی سے پھر جوڑا جائے گا اور سارا ریکارڈ کھل کے تمہارے سامنے آ جائے ایک ہی چیز محفوظ ہو رہی فرشتے عمال لکھ رہے ہیں وہ الگ چپٹر ہے فرشتے لکھ رہے ہیں دائیں بائیں فرشتے موجود ہیں اب دائیں بائیں کبھی کسی بندے نے تصور کیا ہو کبھی کسی فرشتے کے آنے کی جانے کی کوئی آواز خشخات کوئی لفظ کوئی آہٹ کوئی لکھنے کی کوئی آپس میں دو فرشتے ہیں کوئی بولنے کی کبھی کسی کو کوئی آواز آئی ہو نہیں لیکن یقین ہے نا کس کی یقین کس کی زبان پر محمد مصطفیٰ کی زبان کیا گواہی دے گئے اور کیا گواہی مقبول ہو گئی کہ ساڑھے چودہ سو سال ہونے والے ہیں مجال ہے کوئی مسلمان انکار کرے کہ جو کچھ فرماگ ہے سچ فرماگ ہر بندہ بولتا نظر آتا ہے یار فرشتے لکھ رہے ہیں یار فرشتے لکھ رہے ہیں جو کچھ کہہ رہا ہے تو لکھ رہے ہیں لکھا جا رہا ہے پھر عالمِ ارواح پہ ذرا غور کیجئے تب تب کو صف مجائے کہ شاہد کسے کہا جاتا ہے یہ کوئی معمولی صفت نہیں ہے جسے ہم بالکل ہے حرام سے آگے گزر جاتے ہیں کہ آپ شاہد ہیں غلط معنی چڑھا کے کہ آپ حاضر ناظر ہیں آپ ہر جگہ موجود ہیں ہر جگہ دیکھ رہے ہیں یہ غلط معنی چڑھا کے غلط عقیدہ لوگوں کے ذنوں میں ڈال گئے اور پتہ یہ عقیدہ کتنا پھر اس کے آگے اگاہی اور انجام کیا ہے خطرناک کتنا ہے جب اب آپ نے حضور کو ہر جگہ حاضر و ناظر کہہ دیا ہر جگہ حاضر و ناظر کہہ دیا تو پھر مجھے بتلاؤ کہ حضور علیہ السلام کی عزت اور عصمت اور کس طرح محفوظ رہے ہر جگہ کا عقمانہ کیا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پبلک میں عوام میں بیان نہیں ہو سکتا کچھ عداب کے تقاضے ہیں کچھ حالات کے تقاضے ہیں شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو ہے آپ نے تو عاظر ناظر کہہ دیا ہے کہ آپ ہر جگہ عاظر ناظر ہیں ہر جگہ دیکھتے ہیں تو پھر آپ نے حضور علیہ السلام کی کیا ہے شان بڑھائی ہے یہ گھٹائی ہے یہ کم کی ہے کبھی سوچے آپ نے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا کیا آ جا رہا ہے بندہ تو بڑا خوش فہمی جئے کہ میں شان بیان کرنے لیے انتہا کر دیتی حضور ہر جگہ حاظر و ناظر یہ حاظر ناظر ہونا یہ حضور کی شان کے خلاف ہر جگہ دیکھنا ہر وقت دیکھنا حضور کی شان کے خلاف حضور کی عزت کے حضور کی عظمت کے حضور کی عصمت کے خلاف ہے یہ شانِ مصطفیٰ کے خلاف ہے کہ حضور ہر وقت ہر جگہ دیکھے یہ حضور کی شان کے خلاف ہے نہ کبھی کسی صحابی نے دعویٰ کیا نہ کبھی حضور نے دعویٰ کی کبھی نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کے گھر دیکھ رہا ہوں اگر اس نے سمجھ نہیں تو بالکل آسان جی سادہ جی مثال دیتا ہوں یا حضور کی صحابیات حضور سے پردہ نہیں کرتی تھی تھوڑی سی بات اس دیوتر ساری سیرت جو ہے ساری زندگی جو ہے اس پر قیاس کر لیں نبی علیہ السلام پوچھے علماء سے اور حاضر ناظر کہنے والوں سے کبھی بیٹھے کوئے مجلس ہو تو پوچھے کہ کیا حضور سے حضور کی صحابیات پردہ کرتی تھی یا نہیں کرتی سارے کہیں کہ پردہ کرتی تھی مجھے بتاؤ جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہو اس سے پردہ ہو سکتا ہے ممکن ہے اس کے سامنے برکے اس کے سامنے چادر ہو برکہ ہو لباس ہو جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتا ہے اس سے یہ چیزیں ممکن نہیں ہوتا کوئی عورت کوئی بہن بیٹی کہتی ہے کہ میں نے پردہ کیا اس لیے کہ اللہ مجھے نہ دیکھے ابھی کب دعویٰ کیا ہے وہ کس سے پردہ کرتی ہے کہ مجھے کوئی غیر بندہ نہ دیکھے کوئی عالم نہ دیکھے کوئی بدرک نہ دیکھے کوئی نیک بندہ نہ دیکھے کوئی دورا برا بندہ نہ دیکھے مجھے غیر معرم نہ دیکھے اس لیے پردہ ہوتا ہے اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو حدیث کی تین قسمیں یہ سارے طلبہ علماء جان تقریری ہوتی ہے قولی اور فیلی ہوتی جو حضور نے کیا وہ قولی جو حضور نے کہا وہ قولی حدیث ہے جو آپ نے عمل کیا وہ فیلی حدیث اور جو کچھ حضور کے سامنے ہوا اور آپ دیکھ رہے ہوں اور حضور اس پر چھپ رہے خموش رہے نہ بولے نہ روکے تو وہ کیا ہوتی ہے حدیث تقریری تو آپ بتائیں اگر حضور ہر جگہ حاضر و ناظر اب بھی موجود ہے تو پھر جو کچھ عمال ہو رہے ہے اور حضور ان پر نہیں روکتے نہیں بولتے تو وہ کیا ہوئے حدیث تقریری اور مجھے بتاؤ کون سا گناہ ہے جو حدیث تقریری میں شامل نہیں حضور طور جگہ حضر و ناظر موہے کیا مانا کر دیا ہے آپ کتاب و سننے سے کتنا ہٹ گئے ہیں آپ یہ اس جملے کا یہ مانا نہیں ہے قرآن پاک نسکی نفی کی ہے نبی علیہ السلام کہ پھر ساہجرت کا اور آپ کی پوری وحی کا ایک پورا شریعت کا مزاج ہی بدل جائے یا قرآن پڑھے تو قرآن اندر دو قسم کی صورت ہے ہر صورت کی صورت پر لکھا ہوتا ہے مکیہ یا مدنیہ کہ یہ صورت مکیہ ہے اور یہ مدنیہ ہے اس کا کیا معنی ہے کہ یہ صورت مکیہ میں نازل ہوئی اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی اگر آپ ہر جگہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں تو پھر مکی اور مدنی کی تقسیم کیسے ہوگی پھر تو تقسیم نہیں ہو سکتی مکہ میں بھی تھے مدینہ میں بھی تھے جب مدینہ میں تھے تو مکہ میں بھی تھے جب مکہ میں تھے تو مدینہ میں بھی تھے جب زمین پر تھے تو اسمان پر بھی تھے پھر مراج کا کیا معنی رہ جائے گی مراج تو سرے سے ہی ختم ہو جائے گی اوپر بھی ہیں اور نیچے بھی ہیں ہر جگہ حاضر بھی ہیں ہر جگہ ناظر بھی ہیں ہر جگہ موجود بھی ہیں اور ہر جگہ دیکھ بھی رہے ہیں تو پھر دیکھنے کے لئے اوپر تشریف لے گئے یہ کیا ہے قرآن تقول ہے لِنُورِ يَهُ مِنْ آِيَاتِنَا ہم نے اوپر بھلایا تاکہ اپنی نشانیوں کو دکھائیں قرآنی ناس ہے لِنُورِ يَهُ مِنْ آِيَاتِنَا اپنی نشانیوں کو دکھانے کے لئے ہم نے محمد مصطفیٰ کو اوپر بلایا تو جب آپ ہر جگہ موجود تھے اور ہیں تو پھر یہ اوپر جانے کا تصور کیا ہے جبریل آتے کہ آپ کو اوپر لے جانا ہے تو آپ فرماتے ہیں میں اوپر بھی ہوتا ہوں نیچے بھی ہوتا ہوں اوپر بھی دیکھ رہا ہوں نیچے بھی دیکھ رہا ہوں ہر جگہ موجود ہوتا ہوں ہر جگہ آدھر نہ آدھر ہوتا ہوں اللہ کے بندوں یہ معنی نہیں ہے بندے کی زندگی کے دو پہلوں ہیں لوگوں کے سامنے اور ایک گھر کی زندگی ہے خلوت کی زندگی جو ہر جگہ آدھر ناظر ہو بتاؤ ذرا تڑپو اور بھتلاو اور سوچو کہ یہ عقیدہ کہاں جا رہا ہے کہنے کو یہ جملے بڑے آسان ہیں لیکن اس کی حقیقت گہرائی میں جائیں بندہ خلوت میں گھر میں موجود ہے اور اس بندے کا عقیدہ کیا ہے کہ حضور ہر جگہ دیکھ رہے ہیں اور ہر جگہ موجود ہے توف ہے تمہارے سوچ پر اور اس عقیدے پر قرآن کے خلاف ہے حدیث کے خلاف ہے عقل کے خلاف ہے شریعت کے خلاف ہے قرآنی دلائل کے خلاف ہے حدیثی دلائل کے خلاف ہے شاہد کے لفظ یمانہ لینا گمرائی ہے شاہد کا مانا ہوتا ہے گواہ اور گواہ کا ہر وقت ہر جگہ موجود ہو کے گواہ ہی دینا یہ نہیں ہے طرح پیچھے جائے ہم عالمِ ارواہ میں رہے ہیں جب دنیا میں نہیں تھے تو کہاں تھے عالمِ ارواہ وہ روحوں کا ایک جہان ہے اب سوچیں بڑی بڑی احادیث ہے کہ روح آپس میں مباہ ملتے ہیں ملتے بھی ہیں جلتے بھی ہیں جہاں ان کا وہاں تعرف ہو یہاں بھی تعرف ہو جاتا ہے جہاں کہ وہاں پہچان ہو یہاں بھی پہچان ہو جاتی تو وہ روح کیا ہے پھر وہ عالم کیا ہے وہ جہان کیا ہے جتنا سوچوں گے اتنا ہی کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی آخر پہ فیصلہ یہی کہو کرو گے کہ اللہ سچا ہے اور اس کا رسول سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے بیان کیا ہے ان کا علمِ یقینی ہے حضور نے جو بتایا ہے وہی والا علم ہے وہ یقینی ہے ان کی گوائی پر گوائی ہے ان کو جبریل نے بتایا ان کو ربِ جلیل نے بتلایا محمد مصطفیٰ نے ساری قینات کو بتلایا آپ کے ذریعے امت تک یہ علم پہنچا کہ عالمِ ارواہ ہے اور اس کی حقیقت ہے ہمارا اس پر ایمان ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے ایک عالمِ روحیہ ہے خوابوں کا جہان بھلا کوئی ہے جو انکار کرے ہیں اس رات سوتا ہے بندہ کہاں کہاں سے ہو کے آتا ہے ایسا ممکن ہے کبھی موٹ سیکل پہ سبر کبھی کار پہ سبر کبھی بڑی گاڑیوں پہ سبر کبھی جہاز پہ سبر کہ لو اپنی تو سمجھ آنڈی یہ جڑا نال جہاز ہوندہ ہے وہ دی سمجھ نہیں آنی پہ جہاز کس کا ہے چلا کون رہا ہے اڑا کون رہا ہے بندہ اڑتا جا رہا ہے جہاز کے اندر بیٹھا ہے اور خواب میں کس کمپنی کا جہاز ہے کہوں نے اڑا رہا ہے یہ سارا کچھ عالمِ روحیہ میں بندہ دیکھ رہا ہے صویرے اٹھ کے کیا آپ گوائی نہیں دیتے کہ رات کو میں نے خواب دیکھا ہے دوسرا بندہ کہے کہ مہمی تو آپ کے پاس ہی پڑا تھا مہمی تو اسے کمرے چاہیے سانتے بلکل نال سانتے توں کسے جہاز ہاتے اڑتا رہے ہیں ہمیں جھوٹ بولی جانا ہے لیکن آپ نہیں مانیں گے آپ کہیں گے نہیں نہیں ایسا ہوئے کیونکہ یہ تمہارے ساتھ پیش آیا ہے اگر تمہارے ساتھ عالمِ روحیہ کا معاملہ پیش آئے تو تمہارا اٹھ کے بتانا حق ہے تو کیا میرے محمد کا بیان کرنا حق نہیں ہے پھر عالمِ عروا بھی حق ہے پھر عالمِ روحیہ بھی حق ہے خواب کا عالم جہان حق ہے کتنے ہیں خوابوں کے بلکہ قرآن دین کی بہت کئی چیزیں خوابوں پر ہیں سورہ یوسف ساری خوابوں کی تعبیر ہے قربانی کا آغاز خواب سے ہوا ہے ازان کا آغاز خواب سے ہوا ہے کئی چیزیں ہیں جس کا تعلق خواب کے ساتھ لیکن یہ تو رسولوں کا خواب ہے محمد مصطفیٰ کے خواب ہیں جو سچے ہیں ہمارے لیے بھی خواب نبی علیہ السلام فرمائے اب میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن سچے خواب قیامت تک رہیں گے آتے رہیں گے یا تمہیں خود نظر آ جائے یا تمہارے بارے کسی اور کو نظر آ جائے محدثین کے خواب ہے علماء امت کے خواب ہے نیک لوگوں کے خواب ہے سالحین کے خواب ہے ان پر کسی عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی لیکن خواب تو خواب ہے حقیقت تو ہے اس کا انکار تو نہیں کیا جاسے پیغمبر کا خواب دین ہے عجت ہے شریعت ہے معصوم ہے نبی کے علاوہ ہر بندے کا خواب غلط بھی ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور اس کو ماننا خواب کی حد تک ٹھیک ہے اس کا انکار نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن نے کہا ہے اللہ نیک بندوں کو دنیا میں بشارتیں دیتا ہے اور اس آیت کے تاعت حدیث بخاری ہے کہ دنیا میں بشارتیں یہ ہیں کہ اللہ کسی بندے کو نیک خواب دے دیں اچھا زو مانا پیارا کوئی خواب آج اس پر ایک الگ باز ہے اس کی طرف نہیں جاتے شاہد کا مانا میں کر رہا ہے کہ شاہد کا مانا گوئی ہے نبی علیہ السلام نے گوئی دی کتنے ہی نبی علیہ السلام نے جو ہیں مسائل کو بیان فرمائے کتنے ہی پلسرات آپ دیکھیں حضور نے فرمایا پلسرات ہے چلو عالم رویہ سے نکلے عالم برزہ کی طرف جاتے اگر رویہ حق ہے تو پھر عالم برزخ کا انکار کیوں ہے کدھرے لوگ ہیں جو برزخی زندگی کی انکاری کہ برزخ میں زندہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی وہ زندگی ایک ہے تمہارے علم سے تمہارے شعور سے وہ بالا ہے لیکن ایسا ہی اگر دنیا میں رہ کے اللہ تمہیں دو زندگیاں دے سکتا ہے ایک ایک بیداری کی زندگی اور ایک خواب کی زندگی خواب کی زندگی الگ زندگی نہیں بندہ کیا کیا دیکھتا ہے اور اچھے اور برے خواب بھی دیکھتا ہے اور پھر برے خواب کے اثرات بھی ہوتے ہیں وجود پر اچانک بچہ اٹھ کے ڈر کے بیٹھ جاتا ہے بندہ چنگا بلا ہندہ ہے اٹھ کے ڈر کے بیٹھ جاندہ ہے بھر کیا ہوا خواب وہ خواب ہے یار پھر بھی ڈر رہے سہم رہے اس خواب کے اثرات بھی ہیں اس پر بات دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ غسل واجب ہو جاتا ہے خواب میں تو آپ بتائیں درہا کہ اس کی حقیقت ہے یا نہیں اٹھ کے تو غسل واجب ہے عملی طور پر واجب ہے اٹھ کے آپ کو نہ نہ فرض ہو گیا نماز نہیں ہوگی جب تک نہ آئیں گے نہیں بندہ گرنی نہیں وہ خواب تھی خواب کا ایک جہان کو تم نے قبول کیا ہے نا اس میں ہونے والے عمل کو تم نے قبول کیا ہے نا تو اگر وہی رب عالم برزخ میں موت کے بعد برزخ کی ایک زندگی دے برزخ میں عذاب دے برزخ میں ثواب دے قبر کا عذاب دے قبر کا ثواب دے تو آپ اس کے انکاری کیوں ہو سکتا ہے تم تو دنیا میں رہ کے دو زندگی کو مان رہے ہو اللہم بسم کاموت و آہیہ سوتے ہو یہ مرتے ہو لیکن موت کی حالت میں کیا کیا دیکھتے ہو تو اگر یہ حق ہے تو پھر برزخ کیوں معاملات کو کیوں نہیں مانتے جب وہاں کہا کرتا ہوں بس ایک جملہ ہی کافی ہے باقی ساری چیزیں بعد میں سب سے بڑے گواہ کون ہے محمد مصطفیٰ یا یو النبی انا رسلناکا شاہدا اے مابوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بنایا شاہد گواہ جن جہانوں کو سمجھ نہیں آتی وہاں کے گواہ محمد مصطفیٰ آپ کے پاس یقین علم ہے آپ نے بتا دیا اور سارے جنگی یہ سارے فتنے جو ہیں بعد میں صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا تابعین تابعین محدثین عائمہ کرام کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں وچہالہ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بردخ سمجھ نہیں آندہ تو عالم ارواز سمجھ نہیں آندہ تو اے کیوں ہے وہ لوگ بکریوں کے چروائے تھے اونٹھوں کے چروائے تھے امیشین تھے میں تو صرف امیین ہی کہا کرتا ہوں اس کا معنی جو ہماری زبان میں ہوتا ہے وہ انپڑا ہوتا ہے میں تو یہ بڑا سکیل لفظ ہے صحابہ کے لئے نہیں استعمال کرتا میں تو کہتا ہوں سارے صحابہ پڑے ہوئے تھے امی تھے پس وہ لفظ کہہ دیں جو قرآن نے کہہ دیا بس صحابہ اکرام ایک اندہ ہے چلو اے ہمیں سمجھ نہیں آئی نا سید کوئی بندہ جس بات ہی ہو جائے تو اسی دو ایک لفظ بول دے ہو اندہ میں پڑے ہوئے تھا نہیں لیکن میں گڑے ہوئے آئے وہاں وہ جوڑے ہوں تھے نا بس وہ جان لے اگر سکولوں میں پڑے نہیں نہ تھے تو گڑے ہوئے تھے کیونکہ محمد مصطفیٰ کے پاس بیٹھتے تھے شگیرت تھے نا دور کی علیہ السلام تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمیر کسی نے نہیں کہا بھئی یا رسول اللہ علیہ وسلم اہد کوئی کال نہیں نا پھر اے صد اس صدی میں اس دور میں اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کے دور میں اس دور میں اتراز نہ کرنا یہ صحابہ کی محمد کی گواہی پر یقین کتنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رسول اللہ سمجھ نہیں آنے عالمِ برزخ ہے عالمِ قبر ہے پورا ایک جہان ہے قبریں کھل جاتی ہیں ہمیں نظر نہیں آتی یہ سب کچھ ہوتا ہے قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے سواب بھی ہوتا ہے مردہ اٹھ کے بیٹھتا ہے اس سے حساب ہوتا ہے سوالات ہوتے ہیں وہ جوابات دیتا ہے غلط دے یا صحیح دے پھر اس کو جہنم کا یا جنت کا بستر اس کی لگایا جاتا ہے یا جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے یا جہنم کا قبر کو گڑا بنا دیا جاتا ہے وہاں چیختہ چلاتا ہے سانپ اور بچی اس پر مسلط ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتا ہم جب قبر کھولتے ہیں دوبارہ کھولنی پڑے تو ویسے کا ویسے وہ مردہ پڑا ہوتا ہے ہماری نہ سنتا ہے نہ جانتا ہے نہ دیکھتا ہے لیکن ایک پورے جہان میں ہوتا ہے پورے جہان میں شیطرہ دنیا میں بھی ایسے ہی ہے ہمارے سامنے بندہ سویا ہوا ہے ہمارے سامنے سویا ہوا ہے وہ ہلتا نہیں جلتا نہیں دھیادا سویا ہوا ہے نا نہ بولتا ہے نہ ہی اپنے آپ اٹھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے لیکن ہمارے سامنے جیتے جاگتے ہم پاس بیٹھے ہیں اور وہ خواب میں عالم رویہ میں ایک الگ جہان میں ہے اگر دنیا میں سو کے ہمارے سامنے نظر نہ آئے اور وہ الگ جہان میں پھر رہا ہو تو کیا قبر میں ہمیں نظر نہ آئے اور وہ الگ جہان میں پھر رہا ہو یہاں ایمان ہے اور یہاں انکار کیوں ہے وہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے اس لیے کہ گواہی دینے والے محمد مصطفیٰ نے گواہی دی ہے اور وہ انہار سلنا کا شاہدن کہ مقام پر فائز جو فرماتے ہیں ساچ فرماتے ہیں اب نبی علیہ السلام نے ایک جملہ کہہ دیا جو سیر بخاری میں ہے فرمائے یہاں آنکھیں بند ہیں یہاں سوچ ہماری بند ہیں حضور نے فرمایا لوگو قبر کا عذاب حق ہے قبر میں عذاب ہوتا ہے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور حضور نے فرمایا ساد مہ بن ماز پر قبر تانگ ہو گئی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں دعا کرنا چاہتا تھا میں دعا کرنا چاہتا تھا کہ اللہ میری امت کو قبر کا عذاب دکھا دے لیکن میں نے دعا نہیں کی اگر قبول ہو گئی اور تم نے دیکھ لیا تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دوگے اس لیے میں نے دعا نہیں کی لیکن محبوب تمہاری دعا تو آپ نے نہیں فرمائی آپ نے کہہ دیا ہے فرما دیا ہے کہ قبر باز عذاب حق ہوتا ہے ہمیں اسی طرح یقین ہے جس طرح ہمیں جناب قرآن پر یقین ہے اس طرح محمد مصطفیٰ کی حدیث پر یقین ہے حضور نے جو فرمایا سچ فرمائی عذاب القبر حقون آگے پڑی اس جہان سے ذرا نکلی بردق سے اٹھئے بردق سے نکل کے پھر میدانِ معاشر میں جائی وہ اٹھ کے جہان ہے وہ کھڑا ہونے والا جہان ہے وہاں دوبارہ اٹھ کے جانا ہے اس جہان میں جا کے تو پھر تم مانے نا وہاں پل سرات ہے بھئی اس پل سرات جو ہے وہ آپ نے سنا بھی ہوگا جو ہے بال سے بریق ہے تو وہ بال سے بریق ہو اور پل ہو اور بال سے بریق ہو اور اس پر سے گزر نہ ہو تو اب عقل کون نہیں تو نہیں نہ مانتا اسی تو کہتے ہیں یہی غیب پر ایمان ہے کہ اس محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے بین دیکھے ماننا یہی محمد مصطفیٰ کی اطاعت سمجھ کے ماننا کونسی اطاعت ہے سمجھ آئے تے منا کے سمجھ نہ آئے تے نہیں منا کے پل سرات ہے حضور نے فرمایا ہے ہے نبی علیہ السلام نے فرما قرآن نے کہہ دیا الوزن یوم ایدن الحق قیامت والے دن عمال کا وزن ہوگا قرآن نے کہہ دیا عمال کو تولہ جائے کا وزن ہوگا نبی علیہ السلام دو قلمتان حبیبتان اللہ الرحمن سقیلتان فی المیدان خفیوتان اللہ لسان سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم دو قلم اللہ کو پیارے ہیں رب کو پیارے ہیں وزن زبان پہ بڑے حلقے ہیں وزن والدن قیامت والدن حلقے ہوں گے اور بڑے وزنی اور بھاری ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لا الہ الا اللہ ایسا وزنی ہوگا کہ نانوے دفتر گناہوں کے بھرے ہوئے دوسرے پلڑے میں ہوں گے یہ ایک جملہ سب پہ بھاری ہوگا حضور نے فرمایا انہوں نے عمال کے میں تو لنگے تھے کلمہ کے میں تو لے گا اس پر جنا فرقہ بنا کے بیٹھ جائیں گروہ بنا کے بیٹھ جائیں کتابیں لکھنا شروع کر دیں اگل نہیں مانتا بتا نہیں بتا نہیں ہے آپ کو بتایا کس نے ہے یا یو النبی انا رسلنا کا شاہدن جو رب سے ہم کلام ہوئے یا یو النبی انا رسلنا کا شاہدن جنہوں نے جبریل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یا یو النبی انا رسلنا کا شاہدن جنہوں نے پہاڑوں کے فرشتوں سے خود کلام کی یا یو النبی انا رسلنا کا شاہدن جن کو رات کو اٹھایا گیا بیت المقدس لے جایا گیا سارے انبیاء سے ملقات کروائی گئی یا یو النبی انا رسلنا کا شاہدن جن کے لئے اسمان تک سیڑی لگائی گئی میراج لگائی گئی سبحان اللہ اثرہ بے عبد پھر اسمانوں پہ لے جایا گیا رب سے ہم کلام ہوئے پھر جنت کے دروازے کھول دی گیا حضور کو جنت میں داخل کر دیا گیا جنت کے منادر دکھائے گیا واپسی پہ جہنم کے منادر عذاب ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھا پھر واپس تشریف لائے جو زمین پر بھی رہے اسمانوں پر بھی گئے جنت بھی دیکھ گیا ہے وہ ہیں یا یو النبی انا رسلنا کا شاہدن اے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کے شاہد بنا کے بیچا ہے ساری چیزیں آپ کو دکھا دیئے ہیں جو نہیں دکھائیں ان کا علم یقینی دے دیا گیا ہے اور بتلا دیا گیا ہے مابو تمہاری گواہی تم ہو شاہد جو تمہاری گواہی نہیں مانتا ہم اس کو مومن نہیں مانتے وہ آپ کی گواہی نہیں مانتا ہم اس کو مومن نہیں مانتے آپ کی گواہی پہ فیصلہ ہوگی آخری بات قیامت کا دن ہوگا سرورے قینات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمائے قیامت کا دن ہوگا سارے انبیاء علیہ وسلم تشریف لائیں گے جب سارے تشریف لائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے میرے نبیوں اے میرے پیارے رسولوں نبیوں کی جماعت یہ یہ قوم میں جن کی طرف تمہیں مبوس کیا گیا بھیجا گیا انہوں نے تمہاری بات کیوں نہیں مانی سارے انبیاء کہیں گے یا اللہ ہم کہے تھے ہم نے تولیق کا حق ادا کیا ہم نے دعوت کا حق ادا کیا لیکن انہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا اللہ تعالیٰ پوچھے گا ساری قوموں سے اتنے پیارے اتنے معصوم اتنے بیداغ معصوم انبیاء اتنے حسین و جمیل انبیاء میں نے تمہاری طرف بھیجے کیوں نہیں تم نے ان کی باتوں کو مانا کیوں نہ فرمانے کی تو انہوں نے ساری قومیں کہیں گی اے اللہ یہ انبیاء گئے ہی نہیں یہ تو گئے ہی نہیں ہے دنیا میں جھٹھ لانا تو اور بات تھا قیامت کو بھی جھٹھ لائیں کہ اللہ یہ انبیاء انبیاء ہماری طرف نہیں آئے اگر آئے ہیں تو گواہ لائیں یہ غلط کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ اگر گئے ہیں تو کو گواہ لائیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری امت کو گواہ بنا کے وَتَقُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ لوگوں پر گواہ بنا کہ اللہ میری امت کو کھڑا کر دے گا میری ساری امت کہے گی یا اللہ یہ انبیاء سچے ہیں یہ قومیں جھوٹ بور رہی ہیں یہ گیت یہ تشریف لائے تھے آگے سے سارے مجرمین کافرین سارے کہیں گے اے اللہ یہ قوم یہ امت سب سے آخر میں آئی اور ہم پہلے گزر گیت یہ بات میں آئے ان کی گواہی کیسے مقبول ہوگی انہ دی گواہی کس طرح قبول ہو سکتی ہے جب جو تھے ہی نہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمات جدو میری امت نو جھٹایا جائے گا وَجَنَا بِكَهَا عَلَا فرمات عبداللہ بن مسعود فرمات بس کر اس آیت پر رسول اللہ پہنچے رو رہے تھے کیسا وقت ہوگا جب محمد کو گواہ بنا کے ہم لائیں گے اللہ فرمائے گا اے امت محمدیہ آپ نے گواہی کیوں دی اب تو بعد میں آئے یا اللہ ہماری طرف کون کہتے یا یو نبیو یا اللہ ہم گواہی کیوں دے رہے ہیں کہ آدم سچا ہے نوح علیہ السلام سچا ہے ابراہیم سچا ہے موسیٰ سچا ہے صالح علیہ السلام سچا ہے حود علیہ السلام سچا ہے شعب علیہ السلام سچا ہے یہ سارے انبیاء سچا ہے یہ قومیں جھوٹ بور رہی ہیں ہم کس کی گواہی پر گواہی دے رہے ہیں ہم پاس نہیں تھے ہم حاضر نہیں تھے ہم ناظر نہیں تھے ہم پاس مجود نہیں تھے لیکن گواہی کیوں دے رہے ہیں یا یو نبیو تھا اس نبی نے اس پیغمبر نے رسول نے ہمیں بتلایا تھا کہ سارے انبیاء آئے سے اور میری انبیاء سے ملقات بھی ہوئی سارے انبیاء کو میں نے دیکھا میراج کی رات جماعت بھی کروائی سارے انبیاء کا حق تھا قرآن میں نازل ہوا یقین علم نازل ہوا ہمیں تیرے نبی نے بتلایا اگر ہماری بات نہیں مانی جاری تو اے اللہ ہمارے نبی سے پوچھ لے جن کو آپ نے شاہد بنا کے بھیجا تھا اے میرے مابو کیسا وقت ہوگا جب آپ کو گواہ بنا گلایا جائے گا اللہ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ شاہد ہیں آپ تشریف لائیں اور ان نبیوں پر گواہی دیں اپنی امت پر گواہی دیں جب محصطفہ تشریف لائیں گے اور فرمائیں کہ اے اللہ میری امت بھی سچی ہے کیونکہ یقینی علم کی بنیاد پر گواہی دے رہی میں بھی سچا یہ انبیاء بھی سچے یہ قومیں چھوٹ بول رہی ہیں اللہ فرمائے گا جن نے محمد کو شاہد کیا سیئے سے نہیں مانا جنہوں نے ان کی گواہی کو بھی نہیں مانا نبیوں کو بھی نہیں مانا پھر میری اپ پیغمبر کی امت کی گواہی کو نہیں مانا پھر میرے محمد مصطفہ کی گواہی کو نہیں مانا اے فرشتو پکڑو جکڑو اور ان کو جہنم میں پھینک دو جو مصطفہ کی گواہی پھر یقین نہیں رکھتا کہ محمد مصطفیٰ گواہ یاد رکھی گواہ کا پاس ہونا ضروری نہیں یقین علم پر گواہی ہوتی اور وہی رسول اللہ نے دیا اور یہی آپ کی شعال ہے اتنی گواہی مضبوط اس حدیث کی طرف دیکھ لیں اور بات ختم کر نبی علیہ السلام نے یہودی سے گوڑا خریدا تاکہ یہ بات پوری ہو جائے آپ نے گوڑا خریدا یہودی جا رہا تھا مدینے سے بار رسول اللہ کا اس سے سعودہ ہو گیا گوڑا اس نے حضور کو دے دیا آپ نے فرما پیسے میرے پاس نہیں ہیں گھر میں ہیں میرے ساتھ چلو میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں گوڑا اس نے پکڑا ہوا ہے حضور ساتھ آ رہے ہیں پیسے لینے ہیں سعودت ہے گوڑا حضور کو دینا تھوڑا ساگے چلا تو ایک بندہ آیا اس نے کہا گوڑا بیچنا ہے اس نے کہا بیچنا ہے اس نے پیسے بتایا اس نے کہا ٹھیک ہے اتنے کا مجھے دے دے حضور ساتھ ہے اس نے پیسے زیادہ لگا نبی علیہ السلام نے فرما تیرہ میرا سعودہ ہو گیا گوڑا تو بگیا ہے جب بگیا ہے تو آگے سعودہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے کہا بھگا ہی نہیں ابھی تو بات چال رہی تھی آپ کے پاس پیسے ہی نہیں تھے بات چال رہی تھی تیہ نہیں ہوا حضور نے فرما تیہ تو ہو گیا ہے اس نے کہا اگر تیہ ہو گیا ہے تو کوئی گوال آئے گوال آئے کس سے گوال مانگ رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ گوال آئے نبی علیہ السلام جب سعودہ ہو گیا یا تو تھا یا میں تھا تیسرا بندہ ہی نہیں گوال کانا سے آئے گوال کوئی نہیں ہے تیرہ میرا سعودہ ہو گیا ہے بس باس تقرار چل رہا تھا اچانک حضور کر صاحبی خسیمہ آگے رضی اللہ خسیمہ بن صاحب یا رسول اللہ کیا ہوا کیا جگڑا ہے کیا اختلاف ہے کہا لگا ہے نبی علیہ السلام علیہ السلام خسیمہ اس سے میرا ہوا سعودہ کھوڑے گا قیمت ہو گئی تیہ میں اس کو پیسے دینے سعاد لے کے آ رہا تھا اس کو اسی قیمت زیادہ میرے آپ گھوڑا کے بیچنا چاہتا ہے اس نے کہا سعودہ نہیں تیہ ہوا آپ پھر فرما رہے ہیں سعودہ تیہ سعودہ تیہ نہیں ہوا اگر ہوا ہے تو گواہ لاؤ خسیمہ فرمانے لگے میں محمد مصطفیٰ کی گواہی دیتا ہوں اللہ کی قسم تیرے سعودہ ہو چکا ہے میں گواہی دیتا ہوں بات مکمل ہو گئی اس نے گوڑا حضور کو دے دیا گواہ پیش ہو گئے گواہی آگئی جب گواہی آئی نا گوڑا لے کے حضور اور خسیمہ واپس آ رہے ہیں گھر میں تو راستے میں حضور نے پوچھا خسیمہ تو نے کیسے گواہی دے دی تو تو پاس ہی نہیں تھا گواہ تو حاضر ہوتا ہے ناظر ہوتا ہے پاس ہوتا ہے موجود ہوتا ہے تو نے گواہی کیسے دی فرمایا محبوب آپ نے فرما نہیں تھا کہ گوڑے کا سعودہ ہو گئے فرمایا میں نے تو فرمایا تھا لیکن تو پاس تو نہیں نہ تھا فرمایا ہے محبوب یہ تو گوڑے کا سعودہ ہے ہم نے تو اللہ کو بھی بغیر دیکھے آپ کے فرمان پر مانا ہے اور بہت کچھ حضور آپ کے کہنے پر مانا ہے یہ تو تھوڑی گواہی ہے اس سے بڑی گواہی محبوب آپ کے علم پر آپ کی وحید پر آپ کے فرمانے پر قول پر حدیث پر دے چکے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو آج کے بعد خسیمہ جس مقدمے میں گواہی کے طور پر پیش ہوگا اس کے ایک بندے کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہوگی یہ اس کا مقام ہے یہ اس کی عظمت یہ ہے یعیو النبی انہا عرسلنا کا شاہدا اندہ خطبے میں سے آگے وموشرہ ونذیرہ پر گفتگو ہوگی اقول کو لہذا وستفاللہ علیہ ورسال مسلمی